دوستو کافی مرتب یوٹیوب چینل پر اس پہ بات ہو چکی ہے کہ کون کون سے ممالک پہ جا کے آپ ای یو کارڈ کے ذریعے کام کر سکتے ہیں بہت ساری ممالک ایسی ہیں جو ای یو کارڈ پہ آپ کو اجازت نہیں دیتے کام کرنے کی اس پہ مختلف قاتل میں مختلف دوستوں کے کمنٹ آتے رہتے ہیں کہ فلاں ملک میں میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو اس پہ آج بات کریں گے کہ کون کون سے ممالک آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ ای یو کارڈ پہ کام کر سکیں یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سکینڈینیون کنٹریز ہیں جو چار سکینڈینیون کنٹری ہیں جو ڈینمارک ہے سویڈن ہے ناروے ہے اور فن لینڈ ہے یہ چاروں آپ کو معلوم ہے کہ سٹینڈر آف لائف کی وجہ سے اور پر کیپٹا انکم کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں وہاں پہ کافی اچھا انہوں نے اپنا تمام پراسس بنایا ہوا اپنی عوام کے لئے اور بہت زیادہ اچھی اچھی سہولتیں پروائیڈ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں کا رخ کرنا چاہتے ہیں خاص اور پہ جو کسی اور شنجن سٹیٹ کے ان کے پاس پی آ رہا ہے اس کو کنورٹ کروا گی ای یو کارڈ میں وہاں پہ جا کے کام کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کی کافی زیادہ کمنٹ آتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ وہاں پہ میں ای یو کارڈ پہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں ان چار ممالک میں صرف ایک ملک ہے جو آپ کو الاؤ کرتا ہے سویڈن اس کے علاوہ کیوں اور ملک آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ وہاں پہ جا کے ای یو کارڈ پہ کام کر سکیں اس وجہ سے ان ممالک میں آپ نہیں جا سکتے ای یو کارڈ پہ لے لے کام نہیں کر سکتے اس کے بعد باقی ممالک میں سرزل لینڈ ہے وہاں پہ جا کے آپ ای یو کارڈ پہ کام نہیں کر سکتے اس کے بعد آر لینڈ ہے آر لینڈ میں بھی جا کے آپ ای یو کارڈ پہ کام نہیں کر سکتے باقی تقریبا جتنے ممالک ہیں یورپی یونی کے علاوہ میں شنجن کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ جا کے آپ ای یو کارڈ پہ کام کر سکتے ہیں ایون آپ گریس میں اٹلی میں سپین میں پرتگال میں یہ جو چار ممالک ہیں جہاں پہ بھی جا کے آپ ایک دوسرے ملک کی پی آر کو ای یو میں کنورٹ کروا کی کام کر سکتے ہیں